ایک صاحب میرے پاس آئے وہ ایک قطر کی بہت بڑی تیل نکالنے والی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہنے لگے آپ کا درس سنتا ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے کچھ توفے میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں آخر آپ نہیں چھپاتے تو میں کیوں چھپاؤں میری کمپنی میں انگریز کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی دوائیاں انٹی بائیوٹکس نہیں کھاتے بلکہ انہیں لفظ انٹی بائیوٹکس سے چڑھ ہے ایک بار میں نے ان کے سامنے انٹی بائیوٹک کھائی تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنی سی بیماری پر تم نے اتنی ہائی پوٹنسی انٹی بائیوٹک کھائی ہے کہنے لگے آئندہ اگر کوئی تکلیف ہو تو ہمیں ضرور بتائیں ہم تمہیں ایک توفہ دیں گے قدرتی طور پر مجھے مائدے کی تکلیف ہوئی کبھی قبض کبھی موشن کھٹے ڈکار ترہ ترہ کی ذہن میں وسوسے خیالات گیس تبخیر کی کیفیت وسوسوں کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی پہلے تو میں نے برداشت کیا پھر میں نے ایک گولے سے بات کی جو میرے انجنرنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا مجھے فوراں اپنے کمرے میں لے گیا جو کہ ایک کنٹینر میں تھا وہاں دو بطلیں رکھی تھیں ان بطلوں کو اٹھایا گوھر سے پڑھا تو ایک میں لکھا ہوا تھا اپٹیمائزڈ اولیو آئل اور دوسرے میں لکھا ہوا تھا اپٹیمائزڈ اسپاگول غسک یعنی کہ یہ عام لفظوں میں اگر کہا جائے تو اسپاگول کا چھلکا اور زیتون کا تیل ہی تھا ایک چھوٹی سی پیالی لی ایک چمچ بڑا زیتون کا تیل ڈالا اس میں دو چمچ اسپاگول کے چھلکے ڈالے مکس کر کے کہنے لگے اس سے آدھا آدھا چمچ بیٹھ کر ابھی کھالو میں نے کھالیا ذائقہ بہت اچھا تھا کہنے لگے اس طرح دن میں چاہے تین مرتبہ کھالو چاہیا چار مرتبہ کھالو یا پانچ مرتبہ کھالو کوئی بس یہی استعمال کرو واقعی تین خوراکوں نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں خود حیران ہو گیا صحت شفا طبیعت بالکل میری نہائیت تسلی بخش ہو گئی اس کے بعد جب بھی مجھے یہی تکلیف پہنچی میں نے فورا یہی چھلکا اسپاگول اور زیتون کا نسخہ آدمیا اور پھر تو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور واقعی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ مجھے فائدہ ہوا تھا اور میں اس پر اعتماد کر چکا تھا ایک مریض مجھے ملا جس کو کولیسٹرول لیول اور خون میں مزید ایسے خطرناک قسم کی کیمیکل شامل ہوئے تھے جن کو لیوارٹریوں نے طرح طرح کے نام دے رکھے تھے ٹیسٹوں سے چیک کر چکے تھے مسلسل دوائیاں کھا رہے تھے ان کا بلیٹ پریشر ہائی تھا ٹینشن بہت زیادہ تھی کبھی نید کی گولی کھاتے اور کبھی شگر کی اور کبھی بلیٹ پریشر کی میں نے ارض کیا آپ چاہیں تو فیلحال کوئی ڈاکٹری دوائی نہ چھوڑیں آپ صرف ایک چمچ زیتون اور دو چمچ اسپگول کا چھلکہ استعمال کرنا شروع کر دیں اور کچھ ارس چند دن چند ہفتے استعمال کریں آپ کو وہ ریزلٹ ملے گا جو شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا چند ہفتوں کے بعد مجھے ملے کہنے لگے سولہ گولیاں یہ کم سے کم ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور پھر ان سب کے بلسٹر پیکنگ مجھے دکھائیں کہنے لگے اب صرف دو گولیاں باقی رہ گئی ہیں اور یہ بھی چند دنوں میں اعتماد اور یقین ہے کہ سو فیصد چھوٹ جائیں گی مجھے بہت بہترین نید آتی ہے مائدہ جگر پٹھے اور ارساب میرے بہتر ہو گئے ہیں بہت پرانی بواسیر تھی مجھے بھی اور میری والدہ کو بھی جب مجھے فائدہ ہوا تو میں نے والدہ کو بھی استعمال کروایا اور والدہ نے بھی استعمال کرنے کے بعد بہت تعریف کی میری بیوی کو موٹا پا تھا پیٹ بڑھا ہوا تھا اور بروقت جوڑوں پٹھوں اور کا درد بھی تھا سانس بھی بہت زیادہ پھول جاتا تھا اور طبیعت ان کی بے چین رہتی تھی حالانکہ بہت سبر اور حوصلے والی ہیں اب ان کا سبر اور حوصلہ ختم ہو رہا تھا گسہ اپنے اروج پر تھا میں نے انہیں یہی نسخہ استعمال کروایا اور مجھے بہت اس کا ریزلٹ ملا حیران کن بات یہ ہے کہ والدہ کی پرانی بواسیر ختم اور بیوی کی یہ تکالیف ختم ہو گئی مجھے بہت تسلی ہوئی جہاں میری اپنی بیماریاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ختم ہوئیں وہاں میرا گھر بھی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ صحتیاب ہو گیا کاریں کرام یہ مقتصر سا ٹوٹکا جو ہر شہر ہر ملک اور ہر گھر میں بہ آسانی دستیاب ہے اور ہو سکتا ہے اور کہیں ناممکن نہیں ہے یہ بلکل آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے خواتین کا پرانا لیکوریا موٹاپا پیٹ کا بڑھنا گیس تبخیر بلٹ پریشر کے لیے بہت لا جواب چیز ہے مائدے کا نظام یا ایسے لوگ جن کو شگر نے اتنا ستایا کہ جسم اب کسی قابل نہیں رہا میں نے انہیں بہت زیادہ استعمال کرایا اور اللہ کا فضل کے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس کو فائدہ نہ ہوا ہو حتیٰ کہ پرانے قبض اور پرانے بواسیر میں مبتلا لوگوں نے اس کا بہت زیادہ تجربہ مجھے دیا ہے اور بہت دعائیں دیتے ہیں آپ بھی آدمائیں بہت یقین اور فائدہ مند چیز ہے یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہوگا اب حکیم حاضر کو دعاؤں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ ملہ ملہ ملہ